مصطفیٰ قریشی پاکستان کے نامور فلمی اداکار مصطفیٰ قریشی 11 مئی 1940 کو ہیدراباد میں پیدا ہوئے ریڈیو میں صداکاری کا مظاہرہ کرنے کے بعد فلمی دنیا کا رخ کیا پہلی اردو فلم لاکھوں میں ایک تھی اردو پنجابی پشتو اور سندھی فلموں میں یکسا طور پر مقبول تھے مجموعی طور پر 334 فلموں میں کام کرنے کا اعزاز حاصل کیا جن میں فلم مولا جڈ میں ان کا کرداز سب سے زیادہ پسند کیا گیا اداکاری کے شعبے میں ان کے خدمات کے اعتراف کے طور پر حکومت پاکستان نے انہیں 14 اغسط 1988 کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا مصطفیٰ قریشی کا شمار ان چند مشہور اداکاروں میں ہوتا ہے جو بنیادی طور پر پنجابی فلموں میں اپنے ولن کرتاروں کی وجہ سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بھارت میں بھی مقبول ہیں ان کی شہرت پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں خاص طور پر بھارت میں ان کی فلمیں بہت شوق سے دیکھی جاتی ہیں اور انہیں پسند کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں ایک ایسے ہی واقعے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اچانک مصطفیٰ قریشی کو ایک فون کال کس نے اور کیوں کی جب وہ لندن کے ایک ہوتیل میں ٹھہرے ہوئے تھے حال ہی میں مصطفیٰ قریشی نے ایک شو میں بولی وڈ لیجنڈ اداکار دھرمندر کی جانب سے آئی فون کال کے بارے میں بتایا جنہوں نے پنجابی فلم مولا جٹ میں ان کے مشہور کردار نوری نت کی آواز میں ان سے بات کی مصطفیٰ قریشی نے بتایا کہ میں لندن میں تھا کہ مجھے ایک بدہ کا فون آیا جس نے مجھ سے نوری نت کے لہجے میں بات کی اس نے مجھ سے ملنے کی بھی درخواست کی اس نے نوری نت کے لہجے میں پوچھا کہ آپ مجھ سے ملنے آئیں گے یا میں آپ سے ملنے آؤں پاکستانی اداکار نے بتایا کہ میں حیران رہ گیا اور پوچھا کہ وہ کون ہیں جس پر انہوں نے کہا کہ وہ دھرمندر ہیں مصطفیٰ قریشی نے کہا کہ وہ دھرمندر سے پہلے کبھی نہیں ملے تھے دھرمندر نے کہا کہ وہ میرے بہت بڑے پرستار ہیں اور میرے ساتھ لنچ کرنا چاہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ مجھ سے رات کو مل سکتے ہیں تو انہوں نے شوٹنگ کے باوجود رات کو مجھ سے ملاقات کی مصطفیٰ قریشی نے بتایا کہ ہماری طویل ملاقات ہوئی میں لندن میں ان کے گھر گیا انہوں نے مجھے بار بار گلے لگایا ہم نے گھنٹوں باتیں کی انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ہندوستان میں وہ پاکستانی فلمیں کس طرح دیکھتے ہیں اور اس کے کرداروں کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مصطفیٰ قریشی نے مزید کہا کہ ان کے ملاقات کے دوران دھرمیندر کے بیٹے سنی دیول اور بوبی دیول بھی ان سے ملنے آئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے